نمشہ دوستہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹپک پر بات کریں گے فارم سیکٹر سے ریلیٹڈ جس میں ہم شگر کی بات کریں گے شگر کین کی بات کریں گے ملز کی بات کریں گے فارمرز کی اور جو ان کا بکایا پیسہ ہے جو حق کا پیسہ ہے اس پر بات کریں گے یہ قریب قریب 15683 ہے یہ پارلمنٹ میں ریٹن میں ریپلائی میں کہا گیا ہے ہم اس پر بات کریں گے تو اس میں جو بیچیدہ معاملے ہیں جو اس میں جو کمپلیکسٹیز ہیں اس میں سرپلس آسپٹ ایک ریزن ہیں اس پر آجرویشن ہم پہ بات کریں گے اس کے بعد لو پرائس رسک ہے یہ بہت جنیون خطرہ ہے یہ ملک مالکوں کا جو پرسپیکٹیو ہے اس میں تھوڑی بہت سچائی ہے تارکی کے ریشنیلٹی ہے اس کے بعد لوگویڈیٹی آف ملز جو ہے ان کا اور بینکوں کے ساتھ جو سمبند ہے اس پر بات کرنے بہت جروری ہے اور بیکٹرپ آف ایریرز کی یہ اتنا کیوں اکیومیلیٹ ہو جاتا ہے کیوں یہ اتنا پائل اپ کر جاتا ہے چاہیے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں اب دیکھیں اس کی جو سب سے جو بنیادی چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو پیمنٹ ہیں یہ نیو کیزن سیجن کے آپ کو پہلے ڈیٹا کا بلکل ایک طریقے سے بلکل کریر کرسٹل کریر ہونا چاہیے کہ شگر ملز جو ہیں یہ کلیکٹیو لی جو ہیں پورے دیش کا پندرہ ہجار چھے سو تیرہ سی کروڑ یعنی کہ لگ بہ لگ بہ مان لیجے سولہ ہجار کروڑ کے آس پاس کی پیمنٹ ہیں تو ساڑھے بندرہ ہجار کروڑ سے تھوڑی جو اوپر ہے تو اس کو اب اس طرح سے مان لیجے کہ پورے فارمرز کو اتنا بھکایا ان کے حق کا پیسہ جو یہ جنیونلی ان کو دینا چاہیے دوسری بارد یہ ہے کہ اس کے اندر میں بارہ ہجار 994 کروڑ جو ہیں یہ کرنٹ سیگر شیزن سے ہیں جو یہ ستمبر 2020 میں انڈ کر گیا ہے یعنی کہ لگ بہ لگ بہ تیرہ ہجار کروڑ اور اس میں سے قریب قریب ساڑھے دس ہجار کروڑ یا گیارہ ہجار کروڑ جو وہ یو پی سے ہے تو یہ یو پی میں اتنا پروبلم کیوں ہے چلی ہم اس پر بھی بات کریں گے تو شگر کین کا جو سبا سیزن انڈ ہوا ہے وہ ستمبر میں انڈ ہوا ہے اس میں جو ہے کہ بارہ ڈیٹا کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا تو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر بھی کہ جیسے ہوتا ہے کہ ایک تو پرائز کو لے کے پرابلم ہے دوسرا ہے کہ شگر ملز اور بینکوں کے جو بیچ میں ہے اس کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتی ہے ورکنگ کیپٹل نہ مل پانے سے اور یہ تیسرا ہے کہ کٹیونیس پروسیس ہے یہ اور اس میں جو ہے کہ اس کے جو بیلن شیٹ ہوتی ہے شگر کے ملز کی یہ بہت امپورٹنٹ مائنے رکھتی ہے کیونکہ 80 سے 85% جو ہے وہ ان کا شگر سے ہی آتا ہے اور اس میں پرائز کا جو فیکٹر ہے تو بیسی کلی جو اپارٹیمنٹ میں جو ریٹن میں ریپلائے میں کہا گیا ہے راو صاحب دنوے کی طرف سے دنوے جی کی طرف سے یہ منیسٹر آب اسٹیٹ فر کنزیومر افیرز پھوڈن پبلک ڈسٹرویشن ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹوٹل ڈیوز شگر کے ان کا جو پیسہ بکایا تھا جو پی کرنا تھا وہ قریب قریب 75,585 کروڑ تھا اس شگر سے جس کا جس میں سے ایک ستمبر تک 62,591 کروڑ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے کسانوں کو تو یہ بہت رہاد کی خبر ہے لیکن اگر 15,000 یا 16,000 کا اگر گیپ آ رہا ہے تو یہ بہت بڑا گیپ بھی ہے تو اس میں شگر کے ان پارمرز کو دیا جا چکا ہے جس میں سے 12,994 کروڑ ہیں یہ ابھی نہیں دیے گئے ہیں تو اس کے بعد یہ ریٹن میں انہوں نے پارلیمنٹ کو سوچت کیا ہے اس کے بعد ایک جو نوٹ جو اس میں ساری جو کمپلیکسٹیز میں کی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیمنٹ شگر کے ان کی ہے وہ ایک طریقے سے ایک continuous process ہے ایسا نہیں کہ آپ جائیں گے گنا رکھیں گے گنا کے آپ کو پوری عوض مل جائے گی وہ اس طرح سے نہیں ہوتا وہ چلتا رہتا ہے 5-6 مہینے اس سے بھی زیادہ جلتا ہے تو آپ کی جو پیمنٹ سے وہ continuous flow میں آتے ہیں جس وجہ سے یہ پائل اپ ہوتا ہے آپ کی ساری ٹیوز چلیے ہم آگے جلتے ہیں اس کے بعد جو چیلنج ہے یہاں پر چلیں ہم اس کو نیکس لیکشنو ڈسکس کرتے ہیں چیلنج کو اور اس میں اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ہم اس میں پجھے کہ method کیا ہے کیا action لیا جا رہا ہے کیا اس کا solution ہے کیا feasibility ہے اس میں اور اس کے بعد جو اس کی چیلنجز فر شگر شید اور آنے والے سطر کے لیے اس میں کیا چن ہوتی ہیں چلیے thank you so much for listening نمشکر دستو پارٹو میں ملتے ہیں جو اپورٹنٹ ہونے والا ہے